بسم اللہ الرحمن الرحیم خان وہ بھی اب ویڈیوز بنانے لگیا ہے کیونکہ اب اس کی آمدنی شروع ہو چکی ہے آج پروگرام میں آگے چل کے آدم عمین چودری کا میں آپ کو ایک وائس نوٹ سناؤں گا اس وائس نوٹ میں یہ اس ٹائم ہے جب آل پاکستان پروجیکٹس کام کر رہی تھی اور اس نے دعوے بڑے بڑے کیے تھے لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستانی لاکھ کچھ اور ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں آورسز پاکستانی ہوں اس کے پاس ڈیول نیشنل ہے یہ لیکن یہ پاکستان کی خاطر اب اس کو معلوم ہے کہ جو آل پاکستان پروجیکٹس کے لوگ ہیں جو انویسٹرز ہیں مجھے تو شبہ یہ ہے کہ انویسٹرز کیا سرمایہ ڈوب جگہ آدم عمین چودری نے ہر میٹنگ میں وہ اب آپ کو لولی پاپ دے گا اب جس طرح کشمیر کی میٹنگ ہوئی اب وہ کہہ رہے ہیں جی میں سندھ بھی جاؤں گا میں کے پی بھی جاؤں گا میں کراچی بھی جاؤں گا میں ہر جگہ چاہوں گا لولی پاپ دے گا تاکہ میرے خلاف لوگ اپلیکیشنز نہ دیں میرے خلاف لوگ اسلام آدھائی کورٹ میں بیل کینسلیشن کے لیے نہ جائیں کیونکہ آدم عمین چودری نے پیسے کسی کو نہیں دینے آدم عمین چودری یہ کہتا ہے جی میرے اکاؤنٹس فریز ہو گئے اس اکاؤنٹس میں تو جتنے کروڑ پہ ہیں اس سے زیادہ تو آدم عمین چودری حوالہ ہنڈی کے ذریعے اپنے بھائی کو یوکے میں پیسے بھیج چکا ہے یہ بھی اس حوالے سے بھی نیاب کی تفتیش کافی حد تک حتمی مراحل میں داخل ہو چکے کچھ چیزیں کلیکٹ کر لی گئی ہیں پھر آدم عمین چودری اور بھی بڑے بڑے دعویٰ کرتا ہے آدم عمین چودری نے جو دعوے کیے تھے ماضی میں مجھد حسی آ رہی ہے کیونکہ ایٹی آئی ایس میں اس نے جب سکیم کیا تھا آپ یہ کہتا ہے جی اگر میں نے کسی کو پیسے نہ دیا تو میرا جنازہ نہیں ہوگا آدم عمین چودری آپ ہر موضوع میں مذہب کو بیچ میں لے آتے کیونکہ آپ اس کا لبادہ اڑتے ہو آپ مذہب کے نام پر آپ فراد کر رہے ہو آپ نے تو جالی فتوے بھی لیا یہ بھی اطلاع مصول ہیں لیکن آپ کے ماضی کا ایک وائس نوٹ جو مجھے کسی نے بھیجیا اس نے کہا جی یہ دیکھیں اس نے کہا تھا میں نے کشمیر میں اتنی بڑی لینڈ لے لیا میں یہاں پہ یہ کروں گا اور مجھے کسی کمپنی سے کمپیریزن میرا مت کیجئے لیکن کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ایک دفعہ میرے کہنے پر آپ یوٹیوب پر آدم خور کے حوالے سے سرچ کریں آپ کو ویڈیوز ملیں گے وہ ویڈیوز آپ لازمی دیکھیں پھر آپ اس ویڈیوز کا آدم عمین چودری سے مشاہدہ کریں جس طرح کہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ خود کمپیریزن کریں کہ کیا آدم خور اور آدم عمین چودری ان میں کوئی فرق بھی ہے کہ نہیں لیکن یہ طرح وائس نوٹ آدم عمین چودری کا سنیں بسیکلی آدم عمین چودری نے ہمارے پہ بھی الیگیشن لگایا ہے آدم عمین چودری اس کو ثابت کرے کہ وہ ڈریکٹ وائس نوٹ مجھے کر نہیں سکتا اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کیونکہ وہ مجھے موقع بھی نہیں دے سکتا کیونکہ اس میں حمد نہیں ہے وہ غیر قانون نہیں کام کر رہے ہیں یہ اس کا جو ایک وائس نوٹ ہمیں کسی نے بھیجا یہ ذرا غور لگا کے سنیے گا اس میں آپ دیکھنے کی یہ نوصر باز کیا کہہ رہا ہے اس کا وائس نوٹ ہے یہ سنیے السلام علیکم کیسے بھائی جان سب ٹیٹا کے کریئے تھے آپ لوگ سری کر رہے ہوں کہ کوئٹ میسیج دینا ہے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سے ہم نے جو سفٹ ویر میں اپ ڈیٹ کر لی ہے اکورنگ ٹو کرونا الحمدل اللہ سے ایک ایسی سیٹنگ ہو گئے ہے کہ ہم بہت جلدہ ہم لوگ اس کے ریزلٹ بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے اور یہ سیٹنگ اس لئے کیے کیونکہ میں نے اپ ڈیٹ کا پروگرام لانچ کرنا ہے تو اس کی ہر چیز اپنے پاس ہو گی اس کے لئے ایک بیٹر چیز ہونی چاہیے آپ لوگوں کو ایک اور میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ سے ہمارے پاس ایک بہت بڑی بہت بڑی چھوٹی بوٹی نہیں بہت بڑی انمیسمنٹ آئی ہے اور گورنمنٹ لیول کیا ہی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں دیکھو میں آپ کے ساتھ چلا ہوں انشاءاللہ ہمیشہ چلوں گا آپ لوگوں کو یہ کونفیڈنٹ دینا چاہتا ہوں کہ آپ مارکٹ میں کچھ بھی بیچو میری کمپنی کا کوئی آپ سے گرانٹی مانگتا ہے دوسرا عورت مت یوز کرو دے دو اسی وقت آکے سیم چیز میرے سے لے دو آپ سے بیس کروڑ کی کسی نے گرانٹی مانگی آپ کو دیا آپ دے دو آپ کو سیم ٹائم میں دے دو تو آدم امین چودری صاحب جن لوگوں کے پیسے دینے آپ ان کے پیسے کیوں نہیں دے رہے آپ نے تو اس وائس نوٹ میں بھی جھوٹ بولا کہ گورنمنٹ لیول کی بہت بڑی انویسمنٹ آ رہی ہے کیونکہ آپ نو سربازہ آپ نے نو سربازی کر رہی تھی ابھی آگے مزید وائس نوٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ذرا یہ اس کو بھی جو آل پاکستان پروجیکٹس کے ممران ہیں جو انویسٹرز ہیں انہوں کو ان کے سرمایے سے محروم کرنا تھا یہاں آگے سنیے کہ آدم امین چودری صاحب کیا فرما رہے ہیں انہوں نے یہ تو کہہ دیا جی کہ گورنمنٹ لیول کی انویسمنٹ آ رہی آگے دیکھئے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کشمیر بھی لے کے جاؤں گا اور کشمیر میں بھی دکھاؤں گا الحمدللہ میں کتنا ہوں کتنا ورد کرتا ہوں کیا ہوں کس فاملی سے ہوں بہت ستے لوگ پاکستان میں کمپنیاں چلا رہے ہیں جس سے لوگ مجھے کمپیر کرتے ہیں کہ وہ آسمان میں زمین میں زمین ہیں الحمدللہ میں زمین پہ رہ کے آسمان کو چونے والا بندہ ہوں تو انشاءاللہ ان سب کو میں پاکستان آگے دکھاؤں گا کہ الحمدللہ سے ایڈم چودری ایک اچھے باپ کی اولاد ہے ایک اچھے گر سے پردہ ہوا ہے اچھے گر سے پرمریش ہے ایک اچھا بزنس پین ہے اور ایک اچھا بھائی ہے آپ لوگوں کو سیسن مجھے ریٹیان میں کیا چاہیے میرا بھائی ایک لویلیٹی لویلیٹی کا مطلب کیا کہ آپ لوگ جو بات مجھ سے کرو سٹریٹ فوروڈ کرنا آپ کو گلتا ہے میں گلت ہوں مجھے بولو گلت ہوں چاہاں پہ آپ کو ٹھیک لگے وہاں بھی ساتھ چلو جو چیز گلت ہے آپ سمجھ دیو کہ ٹھیک ہونا چاہیے وہ ٹھیک ہو جانا چاہیے دیکھو میرے بھائی آپ لوگوں کو نہیں معلوم میں کیا کرنے والا ہوں پاکستان میں دیکھو میرے بھائی آپ لوگوں کو نہیں معلوم میں کیا کرنے والا ہوں پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں فراڈ کرنے والا ہوں بسکلی اس کی کہنے کا مطلب یہ تھا اور جو سرمایہ دار ہے جو انیویسٹرز پر وہ اس کی باتوں میں اس کی جانسوں میں آگئے اور اپنے سرمایے سے محروم ہوچوقے یہ possibly Кاشاں ہیں کو ان سے فراد نہ کرتے جو غریب ہیں مسکین ہیں بیوہ ہیں یتین ہیں ان کو ان کی جمع پونجی سے محروم نہ کرتے اگر آپ کی اچھے خاندان میں پروریش ہوئی ہوتی ہے اب آگے سنیں آگے کیا مصوب فرما رہے ہیں شاید کمپنیز کی ہیں آپ سوچ لوگے یار ویسی ہائپ کر رہے ہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں آپ سب بھائیوں کو میں آج اپنی ویس نوٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو آپ سیو کر لو اس کو ستار کر لو سیو کر لو جس مرضی کو رکھ لو ایک سال بعد آپ لوگ اس چیز کے ریزلٹ دیکھ چکے ہوگے کہ نہ کہ صرف آپ ملینے رونگے ہوگے بلکہ باقی کتنے لوگ ہم کر چکے ہوں گے ملینے باقی کتنے لوگ آپ کو ایک سال بعد ریزلٹ دے گا ریزلٹ اس نے دے دیا نیب نے گرفتار کر لیا ہوا کھایا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیل ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے اب وہاں پہ ظاہر ہی بتا ہے یہ کئی کرمینل سے ملا ہوگا وہاں پہ اس نے دیکھا ہوگا یار لوگ تو بڑا بڑا فراڈ کر کے جیل میں آ جاتے ہیں اور پھر ان کو بیل مل جاتی ہے پھر بھاگ جاتے ہیں اور ایک سال بعد کہہ رہا ہے کہ لوگ کروڑوں پتی ارب پتی ہو جائیں گے لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ جن کا انویسٹرز تھے وہ اپنے کروڑوں روپے سے محروم ہو گئے اب آگے مصوف کیا فرماتے ہیں آپ لوگ ان کو میسیج دینے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ آپ کام کر سکتے ہو اس پر آنگا میں آپ کو کشمیر بھی لے کے جاؤں گا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے الحمدللہ ایک قلعہ بھی لیا ہے جس کی میں نے لیس لیے ٹھیک ہے سو سال کے لیے وہاں پہ میں تین پارک ٹیپ بنا رہا ہوں یہاں سے میں بوٹ سو رہ رہی لے گیا آپ کو سب کچھ دکھاؤں گا آپ سے کوئی بھی بندہ یہ بولے کہ ایڈ ایم چودری یہ ہے ایڈ ایم رودی وہ اس کو برو آجو فون پہ آجو بات کر لو کوئی کمپیر کرے کسی دوسرے تیسرے سی ایو سے چوتھے سی ایو سے مجھے نہیں پتا اس کو بولو وہ ہوا ہے ریڈ ایم ان کو سب کو ہوا کرنے والا ہے آدم کی تو بھائی اپنی ہوا نکل گی کہ اس نے کسی اور کو کیا ہوا کرنی تھی جب اسلام آدھ کے اتصاف عدالت میں پیش کیا تو آدم چودری وہ ویڈیو ابھی تک موجود ہے جہاں پہ آپ نے ہاتھ رکھ لیا تو آپ نے ایک ڈراما گیا تھا کمرے عدالت کے اندر اور آپ گر گئے تھے اور اس کے بعد جج صاحب نے جو ریمارکز دی تھا وہ میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا محمد بشیر صاحب اتصاف عدالت کے جج تھے تو پھر آپ باہر آئے پھر آپ کو اسپتال لے گئے آپ بہانے بعض تو بہت زیادہ ہیں کیونکہ مکر کرنا تو آپ کی فطرت میں آپ آگے آپ کیا فرما رہے ہیں جو لیز لیا وہ بھی آگے آپ سے میں سوال کروں گا آگے آپ نے اور انویسٹرز کو گھیرنے کے لیے ان کو کون سے خواب دکھائے تھے اور ان کو کیا کہا تھا یہ بہت ہی زیادہ اگر اتنا ہی آپ کے اچھے خاندان سے پروریش ہوئی ہوتی تو ابھی تک آپ انویسٹرز کا جن کا پیسہ آپ سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں آپ نے منی لانڈرنگ کی یا بیرونے ملک بیجے ابھی تک آپ ان لوگوں کو لٹا چکے ہوتے ہیں بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جن کے ساتھ ہمارے کچھ بہت ساری لوگ کمپیر بھی کرتے ہیں کہ یار ایٹم یہ ہے اور وہ آسمان ہے یہ زمین ہے آپ ٹینشن نہیں لو میں ہوں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں آپ کسی بھائے کسی بھی کمپنی کے ساتھ بات کرو تو اس کو کھلنم چیلنج دے دو اس کو بولو لے ہو اپنا سی او بیٹھا ہو ایٹم کے سار نے ایک گھنٹہ اگر بیٹھ کے ایٹم کے سب سوالوں کے جواب دے دیو اس بندے نے ایٹم اپنی کمپنی کے فری روپورٹ دے 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 گا فری سوفٹوئر دے گا اور ویڈ گارنٹی دے گا تو اس لیے میں بھائی کونفیڈنٹلی بیچو جو بیچو خلن بیچو کوئی ٹینشن نہیں لینا جو بیچو خلن بیچو کیونکہ آدم امین چوتری نے فراڈ کرنا تھا وہ کر چکا اور پھر کہتا ہے کہ کسی سی او کو بٹھا دو آپ واش ٹائمز کی ٹیم کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے کیونکہ سی او جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کہو گا اس نے بھی آپ کے ساتھ جس طرح آپ فراڈ کر رہے ہو انہوں نے اس طرح بھی فراڈ کی ہوگا اب بھی کچھ اور بھی وائس نوٹس ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ وائس نوٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں میرا نموز باشک اور سوری یہ تو ایک اور وائس نوٹ چل گیا ہیلو اسلام علیکم نہیں یہ بھی خاتون کے یہ میں آپ کو آئندہ پروگرام میں چلا ہوں گا کہ دیکھیں لوگ ہمیں کیا کیا کہہ رہے ہیں لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ آدم اوین چودری نے کتنا فراڈ کیا پھر آدم اوین چودری صاحب یہ بھی وائس نوٹ ملائزہ کیجئے گا میں آپ کو آخری پر وان کر رہا ہوں میرے بزرک جو فول ہو چکے ہیں ان کے بارے میں تمیس سے بات کریں گا آپ تمیس کے تاری سے بہت ہو رہا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے جب بزنس کیا تو میں نے اپنا بزنس کو بیچا نہیں میں نے کبھی کسی کو یہ کہا ہے کہ میرے پاس یہ ہے یہ وہ ہے میرے میرے پاس یہ ہے میرے پاس وہ ہے اس سے پہلے والا وائس نوٹ آپ بھی کہہ نا جس میں آپ کہہ رہے ہو ایک لا زمین لے لی اور سافر اپ ڈیٹ کر دیا کیونکہ آپ نے عوام کو لوٹنا تھا آگے اس میں آپ کیا فرما رہے ہیں اس میں بات کی باقی آپ کا شکریہ کہ اس پلیس جیس کو ایک اور چیز ملگی آپ بھی اس کے ساتھ ان ٹچ ہو جائے بات کر لیں اس کے ساتھ جو بھی بات کرنی ہے اس کے مطابق میں اس کی ویڈیوز دیکھتا نہیں ہوں آدم عمین چودری آپ نے ماضی میں یہ کہا تھا کہ تائر نصیر ویڈیو بناتا ہے تو آپ کی فیملی دیکھتی ہے یہ آپ کے ترجمان جمال خان کے الفاظ تھے پھر آپ نے یاد ہے کہ اتصاب عدالت میں ایک دفعہ مجھے بھی کہا تھا کہ میرا یہ پیغام آپ میرے مخالف ہیں تو لیکن ایک میرے بے احسان کریں میرا یہ پیغام وگیل صاحب کو دے دیں تو اب آپ کہہ رہے ہو اب آپ کو ویڈیوز چوبیں گے بھی بہت زیادہ کیونکہ اگر آپ کی پرورش اچھے خاندان سے ہوئی ہوتی آپ کسی اچھے خاندان سے ہوتے تو آپ اس طرح نصربازی مت کرتے آپ کی پرورش اچھے خاندان سے ہوئی ہوتی تو آپ سے جو لوگوں نے چیکس مانگے ہیں آپ اپنے والد مہدرم کا چیک ان کو دے دیتے کیونکہ کوئی بھی اچھے خاندان کا مالک ہو اس کی شخصیت اچھے خاندان سے ہو تو وہ اس طرح لوگوں کی باتیں نہیں سنتا ابھی مزید آگے بھی آپ نے بہت کچھ کہا ہے کل آپ کی تاریخ ہے اور گواہان کو بھی طلب کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور میں دوبارہ سے انویسٹر حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب تک آدم عمین چودری کے خلاف احتجاجی مظاہریں نہیں کریں گے اس کے گھر کے باہر کشمیر میں جا کے پڑاؤ نہیں ڈالیں گے یا اسلام آباد ہائی کورڈ میں اس کی بیل کنسلیشن کے لیے اپلائی نہیں کریں گے آدم عمین چودری نے آپ کو پیسے واپس نہیں کرنے اس نے اسی طرح لولی پاپ دینا ہے اور وقت گزارتے گزارتے ایک وقت آئے گا کہ یہ اس ملک سے فرار ہو جائے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ